ہماری ادھیکاند سمجھ چاہوں کی وجہ ہمارا چنتن کا طریقہ ہے اور چنتن کا مول طریقہ کیا ہے ہم چیزوں کے بیچ میں اتھوہ لگا کے سوچتے ہیں جہاں اور لگا کے سوچنا چاہیے کس سے بات سمجھنی ہے یہ ہوگی ادھیکاند میں ایک کتاب میں وہ پڑھا تھا سید کری دس سال پہلے آچارے رامچند شکل ہندی میں ایک بڑے پرسدنی بندکار ہیں آلوچکہ ان کے بارے میں کتاب تھی ایک پرسدن تھا UPSC میں خوب آتا تھا میں پڑھاتا تھا پہلے اقزام دیتے ہوئی پریشان رہتا تھا اس پرسدن کو لے کے کہ ان کے نبند جو ہیں وہ منو بیجیانک ہیں یا سہیتک ہیں اس پرسدن کا اتھر کئی کتابوں میں دیکھا ہے بہت کنکریٹ نہیں ملتا تھا بیچے نہیں رہتی تھی کہ اب سمجھ نہیں آرہا پھر ایک چھوٹی سی کتاب میرے ہاتھ میں ہے یہ مشکل سے پچاس پیچ کی ہوگی میں نے اس میں وہ لیکھ پڑھا اور اس لیکھ میں اتھر تو مل گیا ساتھ میں ایک چیز اور مل گئی جو میں آپ کو یہاں بتانا چاہ رہا ہوں اس میں لکھا تھا کہ سمجھا یہ ہے کہ جب دو چیزیں ساتھ ساتھ ہو سکتی ہیں ہم یہ مان کے چل رہے ہیں کہ چیز یا تو یہ ہے یا وہ ہے شکل جی کے نبند منو بیجیانک یا سہیتک نہیں ہیں منو بیجیانک اور سہیتک ہیں مجھے لگا کہ بتاؤ گیار اتنا بھاری پتھر دماغ پر رکھا ہوا تھا پتھر ہی ہٹ گیا اور ہمیشہ کے لیے ہٹ گیا اس کے بعد سے ہمارا جیون کیول کرم سے چلے گا یا کیول بھاگی سے چلے گا کیوں بھائی کرم اور بھاگی کا نہیں ہو سکتا ہمارا پریاس ہمارا ارادہ اور ہمارا بھاگی کیوں نہیں ہو سکتا تینوں ہو سکتے ہیں میں بھاگی وادی بیٹی نہیں ہوں لیکن اگر آپ درشن کی بہت گہرائی میں جائیں گے یہ درشن میں نہ بھی جائیں سامانی جیون میں دیکھیں تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ ہم سب کے جیون کا بڑا حصہ ان سنیوگوں پر ٹکا ہوا ہے جو ہم نے پیدا نہیں کیے تھے سب سے بڑا سنیوگ آپ کو ان سے پریوار میں پیدا ہوئے ہیں اس سے بڑا سنیوگ کہہ سکتے ہیں کہ آپ سوست پیدا ہوئے یا وکلانگ پیدا ہوئے یہ تو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے آپ نے تائی نہیں کیا تھا اب کوئی بچہ جنم سے ہی مان لیجی نہیں دیکھ پا رہا ہے آپ اس سے بولنے کرم کرو کرم سے کچھ بھی ہو سکتا ہے ارادہ ٹھان لو اسے ٹھان لیا کہ دیکھنا ہے مجھے بجیان میں کوئی یکتی ہے نہیں زندگی پر پریاس کر رہا ہے دیکھوں نہیں دیکھ پا رہا تو ارادے سے کیا ہو گیا کرموں سے کیا ہو گیا پہلے ہی اس کے ستی بند گئی ہے تو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کیول ارادہ پر رہاپت نہیں ہے کیول کرم پر رہاپت نہیں ہے سنیوگ کی بھومکہ بھی ہے اس کو ماننا چاہیے اور سنیوگ کو مان لینے سے بہت دودھائیں کم ہو جاتی ہیں ہاں کوشش کرنے چاہیے کہ سنیوگ کی بھومکہ کم سے کم ہو ارادے اور کرم کی بھومکہ زیادہ ہو دوسروں کی وفلتاؤں کو جج کرتے ہوئے یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ اس کے سنیوگ بھاری پڑے ہوں گے وہ ہم سے چھوٹا نہیں ہے اپنی سفلتاؤں کے بارے میں دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمارے سنیوگ بھاری پڑ گئے ورنہ ہمیں تو تیس مارکہ ہیں نہیں تو آدمی بین امر رہتا ہے میں تو ایک سادھارن سفلتا کے سطر پہ کھڑا ویٹھتی ہوں کوئی بہت توپ میں نے کامنی کے زندگی میں لیکن جب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے ایسا ہوتا ہے سال میں دو بار کوئی پوچھ لیتا ہے کہ آپ نے یہ کیا آپ نے وہ کیا کیا ہے فارمولا میں اس کو پتہ کیا بولتا ہوں تکہ یہی فارمولا ہے تکے لگتے گئے ان تکوں میں آدمی سوچتا ہے کہ میں نے سب کچھ کر دیا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے بہت سارے سعیوگ آپ کے پکش میں گھٹے ہوتے ہیں آپ ان سعیوگوں کو zero کر کے سارا شے خود لے لینا چاہیں گے تو کیسے بات بنے تو سب کا combination ہے بھائی اور میں تو مجھے مارگی آدمی ہوں میں مانتا ہوں کہ جیون بیچ میں ہے کونے میں ہے ہی نہیں تو سعیوگ کرم اور ارادہ ان کا balance ہے ان کے mixing سے جیون بنتا ہے نہ کہ کسی ایک سے بنتا ہے